السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدنی آج 19 جنوری 2023 ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا رسوکام جیسے جیسے پاکستان کے اندر الیکشن قریب آ رہے ہیں اور جیسے جیسے عمران خان جیتے جا رہے ہیں اور عمران خان پاکستان کی عوام کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں ویسے ویسے عمران خان کے مخالفین اور پاکستان کے دشمن اور بیرونی طاقتوں کے آلہ کار وہ پریشان ہوتے جا رہے ہیں اور پریشانی کے عالم میں عمران خان کا گھیرہ تنگ کر رہے ہیں اور عمران خان کو گرفتار کرنے کی سادشیں کر رہے ہیں اس وقت تازہ ترین ڈیویلیمنٹ سامنے آ رہی ہیں کہ چونکہ پاکستان کی سیاست میں عمران خان سب پر ہاوی ہیں سب پر بھاری ہیں اور وہ آوٹ آف کنٹرول ہیں تو انہیں کنٹرول کیا جائے ورنہ وہ تمام کے تمام سیاستدانوں کو اور ان کے سہولتکاروں کو کچھا چبا کر کھا جائیں گے چنانچہ ناظرین اکرام اس وقت عمران خان کو گرفتار کرنے ناہل کرنے کی جو سادشیں ہیں وہ تیز ہو چکی ہیں ایک خونی کھیل ہے جو شروع ہو چکے ہیں آپ جانتے ہیں عمران خان کے پاس پنجاب کے اندر حکومت تھی کے پی کے اندر حکومت تھی اور ایک طرح سے یہ دونوں حکومتیں عمران خان کی پاور تھی اور عمران خان کے لیے شیلڈ کی حیثیت رکھتی تھی اب جب کہ ان دونوں صوبوں میں عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی ہے اور یہاں پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں تو مخالفین بڑی خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ بڑا اس پر فخر کر رہے ہیں کہ اچھا ہوا ہم تو چاہتے ہی یہ تھے کہ عمران خان سے یہ دونوں حکومتیں چھنے اور چھتنیاں چھنے مولانا فضل الرحمان کے کارکن اور ان کے رہنماں بڑے جشن منا رہے ہیں کہ کے پی سے ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے اب ہم عمران خان کو سبق سکھائیں گے اب ناظرین نے کہا مختلف طرح کی چیزیں ہیں جو عمران خان کو گرفتار کرنے اور ناہل کرنے کے حوالے سے چل رہی ہیں ایک بڑا مسئلہ اس وقت وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر شروع ہے بقاعدہ سامات شروع ہے اور یہ ہنگامی سامات ہے عمران خان کی مبینہ طور پر ایک بیٹی ہے ٹیریان ان کے حوالے سے دعویٰ کر جاتا ہے کہ عمران خان نے ان کے بارے میں جو اپنے کاخزات نامزدگی ہوتے ہیں ان میں ان کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے بتایا ہے لہٰذا عمران خان صادق اور امین نہیں ہے اس لئے عمران خان کو ناہل کیا جائے تو مبینہ طور پر اس کیس کے حوالے سے بڑی چینج دیکھنے کو مل رہی ہے اور سابق اٹارنی جنرل اور نون لیگ کے جو سابق وکیل رہنے والے شخص ہیں جن کی فی سے ڈیڑھ کروڑ سے بھی زائد ہے وہینا طور پر انہیں ہائر بھی کیا گیا ہے ایک گمنام شہری کی درخواست ہے جس پر بڑی زبردست قسم کی سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چل رہی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس کیس میں بھی عمران خان کو ناہل کیا جا سکتا ہے اور اس کیس میں بھی عمران خان کو دھچکہ پہنچایا جا سکتا ہے دوسری طرف ناظرین اکرام توشہ خانہ میں عمران خان کے اوپر جو الزامات لگے کہ عمران خان نے سعودی عرب سے توفے میں ملنے والی گھڑی کو مبینہ طور پر بیچا تھا اور اس کے ذریعے سے عمران خان کو بڑا برا برا کہا جاتا رہا اب توشہ خانہ کی حقیقت سن لیں آپ توشہ خانہ ایک پاکستان کا وہ ادارہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں وہ جگہ ہے جہاں پر جتنے بھی حکمران ہوتے ہیں ان کو جو توفے ملتے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں اب توشہ خانہ کے حوالے سے عمران خان کو برا بلا کہا جاتا رہا اب توشہ خانہ کے اندر دوہزار پندرہ میں نواز شریف جب حکومت میں تھے انہوں نے یہ قانون بنایا تھا کہ توشہ خانہ کی تفصیلات پبلک نہیں کی جا سکتی ہیں اور یہ جو توفے ہوتے ہیں انہیں خفیہ اور سکرٹ رکھا جاتا ہے اور حدف کیا تھا عمران نواز شریف کا کہ جتنے توفے انہیں ملیں گے وہ کسی کو بتانے کے پابند نہیں ہوں گے اور وہ چاہے قیمت ادا کریں یا نہ کریں سستے داموں اپنے گھر لے جایا کریں گے آپ جانتے ہیں نواز شریف نے سے پہلے مریم نواز نے سے پہلے توشہ خانہ سے مفت میں کئی مہنگی ترین چیزیں جو گفت اس ملک کے حکمرانوں کو ملتے ہیں وہ اپنے پاس رکھے تھے اب دوہزار پندرہ میں یہ قانون نواز شریف نے بنایا تھا لیکن اس کے باوجود عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کی چیزیں پبلک کی گئیں کہ عمران خان نے فلان چیز خریدی فلان چیز خریدی حالانکہ عمران خان نے قانون یہ بنایا تھا کہ بیس فیصد قیمت نہیں بلکہ پچاس فیصد قیمت دے کر وہ توشہ خانہ کا توفہ جس کو ملتا ہے وہ اسے لے سکتا ہے تو عمران خان نے ایک رہا سے اچھا کام کیا تھا لیکن اب عمران خان نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے جتنے توفے میں نے لیے ہیں وہ بھی سامنے آئیں اور جتنے توفے باقی کے حکمرانوں نے لیے ہیں وہ بھی سامنے آنے چاہیے چنانچہ ناظرین اکرام لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ تفصیلات پوچھی گئیں کہ توشہ خانہ میں اب تک کس نے کیا کچھ لیے ہیں پیش کیا جائے تو آگے سے جواب دیا گیا شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے کہ ہم توشہ خانہ کی تفصیلات نہیں دے سکتے ہیں پبلک نہیں کر سکتے ہیں اس سے ہماری جگہ ہسائی ہوگی اب آپ ان کی منافقت دیکھیں کہ ایک طرف عمران خان کی توشہ خانہ کی جو تفصیلات ہیں وہ پبلک کر دیں عمران خان کو نو مہینے تک کہ اسی توشہ خانہ کو لے لے کر جب بھی سوال ہوگے تمہاری حکومت میں مہنگائی ہے فلان چیز مہنگی ہو گئی ہے ڈالر نہیں ہے میشت خراب ہے پیٹول مہنگا ہے لوگوں کے لیے آٹا مشکل ہے سبزیاں مہنگی ہیں بجلی نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ تو آگے سے جواب آتا ہے کہ توشہ خانہ عمران خان نے توشہ خانہ سے گھڑی لیا ہر بات کا جواب توشہ خانہ عمران خان کو برا بلا کہتے رہے لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم بھی تو بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جواب نہیں دے سکتے ہیں توشہ خانہ کی تفصیلات ہم نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ہم ہیں اصل مجرم توشہ خانہ کے اور ہم نے توشہ خانہ کو لوٹا ہوا ہے اگر یہ چیزیں سامنے آگئیں تو ہم ننگے ہو جائیں گے یہ پہلے ہی ایکسپوز ہو چکے ہیں جو بیمان انسان ہوتے ہیں جو دو نمبر انسان ہوتے ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں آج شہباز شریف اور ان کے ہواری سارے ایکسپوز ہو گئے ہیں جس چیز پر توشہ خانہ پر عمران خان کو ایک طرح سے ناہل کرنے کا کیس چل رہا ہے اور جس طرح سے عمران خان کو برا بلا کہا گیا بیانیاں بنایا گیا عمران خان کو توشہ خانہ کو لے کر آج اللہ رب العزت نے ان چوروں کو ایکسپوز کر دیا ہے اور عمران خان کی حقیقی طور پر غیبی مدد آگئی ہے عمران خان کو جو ملی ہے کہ جو یہ سادشیں کرتے ہیں جو یہ پلان بناتے ہیں وہ ان کے گلے پڑ جاتا ہے بھارہ ناظرین اکرام اب جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جماعت کو توڑا جائے اور عمران خان کے کھلاڑیوں کو گرفتار کیا جائے یہ ایک طرح سے نیا فیض ہے مخالفین کا تب ہی تو وہ جشن منا رہے ہیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت ہے اور ان کے سہولت اور ان کے جو ہواری ہیں ان کے ساتھ ہے پسے پردہ سہولت کاری چل رہی ہے اب بھی جنرل باجوہ جیسے لوگ ہیں اور جو ان کا جو جس طرح سے ان کے دور میں ہوتا رہا بلکل اسی طرح کا معاملہ جو ہے اس وقت بھی چل رہا ہے لیکن ناظرین اکرام عوام کی طاقت ہے وہ اس وقت سب پر حاوی ہے عوام کی طاقت نے سیاستدانوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اب اپنی پارٹی چھوڑنے کو تیار ہیں یعنی نون لیگ سے کئی سیاستدان جیسا کہ میں نے پہلے بتایا وہ عمران خان سے رابطے کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی پارٹی میں آنا چاہتے ہیں اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جو عوام اور پبلک کا ریاکشن ہے اس کی وجہ سے جو عمران خان کی جماعت کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش تھی اعتماد کے ووٹ میں پرویز الہی کے دوران وہ بھی نہ ہو سکی کامیاب کیوں نہیں ہوئی کیونکہ لوگ ڈر گئے ہیں جو پچیس لوٹے پہلے ہوئے تھے علیم خان جیسے نظیر چوہان جیسے وہ اب ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں اب تو ان کو گھر سے بھی جوتے پڑنا شروع ہو گئے ہیں نون لیگ نے کہا ہے کہ جو ہارے ہیں لوٹے جو عمران خان کی جماعت سے لوٹے ہوئے تھے جن کو ہم نے ٹکٹ دیا اور وہ زیمنی الیکشن ہار گئے سترہ جولائی کا اب ہم انہیں دوبارہ ٹکٹ نہیں دے سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ناظرین اکرام اس بات کی علامت ہے کہ سادشیں بہت زیادہ ہیں لیکن عوام عمران خان کے ساتھ ہے جب عوام کا عمران خان کے ساتھ اتحاد ہے یا عمران خان کی محبت ہے عوام کے دلوں میں تو کیسے عوام کو اور عمران خان کو ہرائے جا سکتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت بھی ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو یقیناً اللہ کی مخلوق کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے کام کرتے ہیں تو عرضویں بہت ہیں نواز شریف کی مریب نواز کی جو پوری نہیں ہوں گی آج کی بڑی خبر ایک اور یہ بھی ہے ناظرین اکرام کہ الیکشن کمیشن نے بالاخر وہ ساتھ حلکے جو عمران خان نے جیتے تھے ان پر کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیئے ہیں اور پینتیس سے اسطیفے بھی عمران خان کی جماعت کے منظور کیے گئے ہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ الیکشن ناظرین اکرام بہت پہلے ہوئے تھے اور ان الیکشن میں جو عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن تھا وہ اگلے دن جاری ہو جانا چاہیے تھا لیکن بہانہ بنا کر نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا اور اب جاری کیا گیا ہے کہ ہم نے وہ نوٹیفکیشن جاری کر دیئے ہیں بھارا لازمین اکرام ایک اور جو ڈیویلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت شدید تباہی کے دہانے پر ہے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی پانچ عرب ڈالر کے جو مال ہے یہ جو چیزیں ہیں وہ کراچی پورٹ پر کھڑی ہوئی ہیں ان کی ایلسیز نہیں کھل رہی ہیں اور بڑے پیمانے پر رشوت بھی لی جا رہی ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ مختلف ملکوں سے پیسے مانگے جا رہے ہیں اب وہ پیسے بھی نہیں مل رہے ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت منی بجٹ لانے کی کوشش کر رہی ہے دو سو عرب روپے کا عوام کے اوپر مزید ٹیکس لگایا جائے گا آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لئے بجلی مزید مہنگی ہوگی پیٹول مزید مہنگا ہوگا اور اشیاء ضروریہ مزید مہنگی ہوں گی اور آئی ایم ایف کی جانب سے ابھی تک شہباز شریف کو کچھ بھی نہیں دیا گیا ہے بلکہ اب تو خبریں ہیں کہ ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے ایک عرب ڈالر سے زائد قرض کی جو منظوری تھی اسے بھی مؤخر کر دیا ہے اور قرض نہیں دیا جائے گا پاکستان کو کیونکہ پاکستان سے مزید ڈیمانڈز ہیں اور یہی نہیں ناظرین اکرام سعودی عرب نے بھی پاکستان پر ایک طرح سے نیا بم گرا دیے ہیں چنانچہ ناظرین اکرام یہ میرے سامنے بیان موجود ہے سعودی عرب کے جو وزیر خزانہ ہیں محمد الجدان ان کا انہوں نے سوزر لینڈ کے اندر جو ورلڈ اکنومک فورم ہے وہاں پر خطاب میں یہ بات کہی ہے کہ سعودی عرب بغیر کسی شرط کے براہ راستے گرانٹس اور ڈیپوزٹ دیتے ہیں لیکن اس پالیسی کو عبدبدل کے جا رہا ہے سعودی عرب نے جو پاکستان کو ڈھائی عرب ڈالر دیے ان میں کوئی شرائط وغیرہ نہیں تھی اور سعودی عرب پاکستان کو پیسے دے رہا تھا اور ابھی تو خبریں آئی تھی کہ سعودی عرب سے دس عرب ڈالر پاکستان کو مل رہے ہیں پندرہ عرب ڈالر کا بھی شور مچایا گیا لیکن ناظرین اکرام پاکستان کو سعودی عرب سے اب یہ پیسے نہیں ملیں گے محمد الجدان نے کہنا تھا کہ سعودی عرب امریکی ڈالر کے علاوہ دوسری کرنسیوں میں تجارت کرنے کے لئے بات چیت کرنے کو تیار ہے ہم اپنے لوگوں پر ٹیکس لگا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ دوسرے بھی ایسا ہی کریں گے یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جن جن ملکوں کو قرضہ دیتے ہیں یا ڈیپوزٹ دیتے ہیں وہ مفت میں نہیں ہوں گے ان پر اب انہیں ہماری باتیں اور شرائط بھی ماننا ہوں گی تو اور اسی طرح سے شہباز شریف کا ناظرین اکرام ایک اور نیا جو ویڈیو کلیپ ہے وہ بھی وائرل ہے کہ میں ابھی یو اے سے ہو کر آیا ہوں حالانکہ اس پر عوام میں خوب تماشا بنے ہیں اور اسے جوکر بھی کہا گیا ہے لیکن پھر بھی بزید ہیں کیونکہ جو انسان نہ پڑا لکھا ہو اور جس انسان کی کوئی کریڈیویٹی نہ ہو وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ میں ابھی یو اے سے ہو کر آیا ہوں میں نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ان سے مزید نہیں مانگوں گا لیکن پھر میں نے حمد بھاندی اور یو اے کے صدر کو کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں مجھے شرم آ رہی ہے لیکن مجبوری ہے ہمیں ایک عرب ڈالر اور دے دے پاکستان کو اس وقت بھکاری کہا جب یہ نو مہینے پہلے وزیراعظم بھی نہیں تھا اور واقعی نو مہینوں میں انہوں نے پاکستان کو دنیا بھر کے اندر بھکاری بھی ثابت کر دیا ہے یہ اب تک کی اہم ترین ڈیویلیمنٹ تھی پاکستان کے منظر نامے سے جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ غلام نبی مدی کے نام سے ہے اور اسی طرح سے ہمارا نیا یوٹیوب چینل پاکستان کی نیوز کے نام سے بھی ہے اسے بھی فالو کر لیں تاکہ آپ کو یہاں پر پاکستان سے مطالق اہم خبریں دیکھنے کو ملتی رہیں جازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ